جس میں ایک بار پھر پاکستان کو دہشت گردی کو روکنے پر زور دیا گیا ہے یعنی ساٹھ ہزار جانے گوائیں بھی ہم اور اربو ڈالر کا نقصان بھی ہم کریں اور قصور وار بھی ہمیں ہی ٹھرایا جائے یہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے میرا سوال صرف اور صرف وزیراعظم شہباز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں لائک اور شیئر بھی کیا کریں آپ لوگوں کے تھوڑے سے ایفرٹس اور سپورٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگوں کی اس سپورٹ کے بغیر جی ہاں یہ بلکل بھی ممکن نہیں آج بات کریں گے اس وی لاغ میں انٹرنیشنل آؤٹلک میں ہونے والی کچھ اہم ڈیولیپمنٹس پر خاص طور پر رشیہ سے موصول ہونے والی اہم لیٹس ڈیولیپمنٹ پر جی ہاں ساتھ ساتھ دبائی میں نواز شریف مریم نواز شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ممکنہ ملاقات پر انٹرنیشنل سینیریو میں بھی بہت اہم واقعات روپ ازیر ہو رہے ہیں اور ہمارے اردگرد بھی بہت اہم ڈیولیپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے پاکستان کو بھی اثر پڑھنے جا رہا ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی جو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد مشترکہ علامیہ جاری ہوا ہے جس میں ایک بار پھر پاکستان کو دہشت گردی کو روکنے پر زور دیا گیا ہے یعنی ساٹھ ہزار جانے گوائیں بھی ہم اور اربو ڈالر کا نقصان بھی ہم کریں اور قصور وار بھی ہمیں ہی ٹھرائے جائے یہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے اور صرف وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بٹو سے ہے کہ کیا صرف سیلفی کھچوانے ہی ملک سے باہر جاتے ہیں آپ لوگ کیا نیریٹیو آپ پیش کر رہے ہیں پاکستان کا انٹرنیشنل فورمز پر جہاز تھنڈا ہوتا نہیں اور دونوں دورے پر نکل پڑتے ہیں کبھی کسی ملک اور کبھی کسی ملک اور یہ حال ہے ہماری فورن پالیسی کا جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ہوا میں لٹک رہی ہے ہماری فورن پالیسی انٹرنیشنل ایونٹس کا ذکر کر رہے ہیں تو رشیہ میں بھی صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے ناظرین اور اندر سے بغاوت کی اطلاعات ہیں ویگنر ملٹری گروپ اور روسی فوج کے درمیان ویگنر نامی ملٹری گروپ کی موسکو کے اہم مقامات پر قبضہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں جبکہ رشیہ جنگی تیاروں کی مدد سے اس بغاوت کو کچلنے میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو صدر پیوٹن تو اپنی صدارت سے جائیں گے جائیں گے مگر اس کی انٹرنیشنل ری پرکرشنز بھی بہت زیادہ ڈیوو سٹرٹنگ ہوں گی جس کے لیے کیا ہماری تیاری ہے کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے کوئی خبر لینے والا ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی سننے والا ہے ملک کے اندر حکومت کو سیاسی مخالفین پر توجہ اٹانے سے فرصت ملے تو کچھ کرے نہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ بلاول بٹو کو ملک میں رہنے کی فرصت ملے تو یہ کچھ سوچے نہ کچھ کریں ہر جگہ دونوں صرف عام چپلو عام چپلو کہتے ہی آئے گئے ہیں آخر میں ایک اور اہم خبر آپ کو دیتا چلوں کہ مریم نواز میاں نواز شریف دبائی پہنچ گئے ہیں اور آصف علی زرداری کو بھی بلوا لیا گیا ہے اور ایک اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ بیٹک سیاسی معاملات پر دسکس کرنے کیلئے بلوائی گئی ہے یعنی اب ہر بار کی طرح مستقبل میں بھی ملک کے اہم فیصلے ملک سے باہر لیے جائیں گے لیکن ناظرین آپ کو گبرانا نہیں ہیں ابھی سے کیونکہ ابھی بجٹ منظور نہیں ہوا آپ نے اپنی گبران کو سمال کر رکھنا ہے کیونکہ بجٹ کی منظوری کے بعد بجلی کے بلو میں اضافہ اور مہنگائی کی شکل میں یہ حکومت آپ کی گردنوں پر چھوریاں چلانے والی ہے اور تیار بیٹھی ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی لیٹس ڈیویٹمنٹ پہنچاتا رہوں ابھی تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھئے گا